اس بات سے آپ سمجھے کہ تین تین ٹوے نے آپس میں ٹکرا جاتی ہیں ایک کے بعد ایک لگاتار شب نکالنے کا جو سلسلہ شروع ہوتا ہے وہ تب تھنکتا نہیں ہے اور اسی وجہ سے دو سو اٹھاسی لوگوں کو بچائے نہیں جا سکا شروعات میں سگنل کو لے کر کمی سامنے آئی لیکن اب کہا یہ جا رہا ہے کہ جب تک جانچ پوری نہیں ہو جائے تب تک اس بارے میں کچھ بھی کہنا جلد بازی ہوگی یہی کارانے کی اب بقاعدہ ہائی لیبل میٹنگ کے بعد تیم بھی گٹھت کی گئی ہے اور ریل مندری خود اس بابت ایک ایک جانکاری لے رہے ہیں پردھان مندری کی اور سے سیدھے نردیشت کیا گیا ہے کہ آخر یہ ٹرین حادثہ ہوا کیسے اس کی جانچ جل سے جل پوری کی جائے اور جو سچ ہو وہ دیش کے سامنے آئے اب اگلی ریپورٹ دیکھئے پورا اونٹا ہو گیا پورا ایسے پلٹی ہو گیا بالا سور حادثے پر غم درد اور قصے کے بیچ لوگوں کے ذہن اور زبان پر سوال ہے کہ آخر تین ٹرینوں کے بیچ ٹکر کیسے ہوئی کس کی لاپرواہی اتنے لوگوں کی موت کی وجہ بن گئی شروعاتی جانچ میں حادثے کی وجہ سگنل میں ہوئی خلطی بتائی جا رہی ہے جس کے چلتے ایک ٹریک پر دو ٹرینیں آئی اور ان کی ٹکر کے بعد تیسری ٹرین بھی ٹکر آئی ریپورٹ کے مطابق کوروم انڈل ایکسپریس کو پہلے اپ مین لائن کے لیے سگنل دیا گیا اور ترنت ہی اسے واپس بھی لے لیا گیا لیکن تب تک ٹرین لوپ لائن میں پرویش کر چکی تھی اس لائن پر پہلے سے ہی مالگاڑی کھڑی تھی جس کے چلتے کوروم انڈل ایکسپریس ریلوے ٹریک پر مالگاڑی سے جا بھیڑی مالگاڑی سے ٹکرانے کے بعد کوروم انڈل ایکسپریس پٹری سے اُتر گئی کوروم انڈل ایکسپریس ٹرین کے پیچھے والی بوگیاں تیسرے ٹریک پر جا گئی تب ہی اسی ٹریک پر تیز رفتار آ رہی ہاورہ بین ایڈورو ایکسپریس بوگیوں سے ٹکرا گئی حالاکہ یہ شروعاتی جانچ ریپورٹ ہے جانچ پوری ہونے کے بعد ہی حادثے کی پوری اور اصل وجہ سامنے آ سکے گی اور تب ان سوالوں کا بھی جواب مل سکے گا کہ ٹریک میں تو خامی نہیں تھی تیز رفتار کے چلتے تو ٹرین ڈیریل نہیں ہوئی میں دیکھیں اگر کسی ٹریک میں سیبوتاج کر کے اس کی فٹنگز لوس کر دی جائے تو ضرور ایکسینٹ ہو سکتا ہے اور یہ تو ایک کجیکچر والی بات ہوئی کہ اس میں سیبوتاج کا کوئی دیکھیں سرک ایکسپرٹ کے طور پر اگر آپ کو پہلے جو ویجوالز جتنے بھی آ رہے ہیں اس پر آپ کو کیا لگ رہے ہیں کیونکہ آپ بول رہے ہیں سیگنل انگ پیلیر تو نہیں لگ رہے نہیں بتا سکتا کہ سیبوتاج ہے سیبوتاج اگر ہے تو ایکسینٹ اس ٹائپ کا ہو سکتا ہے یہ ایک الگ بات ہے لیکن ٹریک ڈیفیکٹ سے بھی ہو سکتا ہے اور بھی کچھ ڈیفیکٹ سے جن کی وجہ سے ہو سکتا ہے تو اس پہ گیس وقت کرنا ابھی ٹھیک نہیں ہوگا اس کے ساتھ سوال انٹی کالیجن سسٹم کو لے کر بھی ہو رہا ہے کیا ٹرینوں میں انٹی کالیجن سسٹم یعنی کوچ لگا ہوا تھا اگر کوچ لگا تھا تو پھر ٹکر کیسے ہوئی اگر کوئی ٹین سامنے پڑا ہے تو روک جائے گا اگر کوئی کچھ بھی ہو سکتا ہے انٹی کالیجن ڈیفائیس ڈائیگرز ہو جائے گا تو اس کو ایلرٹ کرے گا لیکن میں جب ریل مینیسٹر ادھر میں ہے تو میں یہی کہنے چاہوں گا آپ دیکھ لیجئے اس میں انٹی کالیجن ڈیفائیس نہیں لگایا اس کے ساتھ سوال یہ بھی اٹھ رہا ہے کہ اس ٹیشن کے پاس ہونے کے بعد بھی ٹرینوں کی رفتار اتنی تیز کیوں تھی جو بھی دوشی پائے گا اس کو سکت سے سکت سجا ہو سوال کئی ہیں کیونکہ جس طرح کا حدثہ بالاسور میں ہوا ویسا اس صدی میں نہیں ہوا کئی لوگوں نے اپنی جان گما دی کئی لوگوں نے اپنوں کو کھو دیا ضروری ہے کہ حدثی کی وجہ سامنے آنے کے بعد کڑے خدم اٹھائے جائیں تاکہ یاتریوں کی سرکشہ سنشت کی جائے اوڑیشا کے بالاسور سے رتوک منڈل اندرچیت کنڈو چترہ تریپاٹھی کے ساتھ دلی سے ملن شرما آج تک موسیقی